ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تاکہ ہند نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی فرینڈ سب سے پہلے جو اسکوئل جو اوپن کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے اپنا یوزر نیم ڈالیں گے یہاں پہ یوزر کا پاسورڈ ڈالیں گے جو کہ ٹائگر ہے اور یہاں پہ ہم اپنی ڈیوڈابیس نیم ڈالیں گے جو کہ اوار سیل ہے ٹھیک ہے یہ ہم اسکوئل سے جو ہے کنیکٹ ہو گئے ہیں اب ہم یہ چیک کرنا چاہیں گے کہ کرنٹ ہمارا یوزر جو ہے کون سا ہے یعنی ہم کون سے یوزر سے اس وقت کرنٹلی کنیکٹ ہیں اس کے لئے مابا کمانڈ ہوتی ہے شو یوزر کی ٹھیک ہے جیسے کہ اسٹالیشن کے ٹائم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے میں ملٹیپل یوزر تھے چار یوزر ایسے تھے جن کے ہم نے بقیدہ پاسورڈ سیٹ کی ہے جس میں ایک سیس کا یوزر تھا جس کا پاسورڈ ہم نے اوریکل رکھا تھا ایک سسٹرم کا یوزر تھا جس کا پاسورڈ ہم نے منیجر رکھا تھا ایک اسکوئر جو کہ ابھی کرنٹلی کنیکٹ ہے اور ایک ایچار کا یوزر جس کا پاسورڈ ہم نے ایچار رکھا تھا اب ایک یوزر سے دوسرے یوزر میں کس طرح سے ہم سوچ کرتے ہیں جیسے ابھی میں اسکوئر کے یوزر سے کنیکٹ ہوں اب میں ایچار کے یوزر سے جو ہے سوچ کرتا ہوں کنیکٹ ایچار اوبلک اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے پاسورڈ جو کہ ایچار ہے ٹھیک ہے کیا آگیا کنیکٹیڈ آگیا مزید کنفرم کرنے کے لیے ہم اسکو شو کر لیتے ہیں شو یوزر ایچار ٹھیک ہے اب اگر میں سسٹم کا جو ڈی بی ای کا یوزر ہے جو کہ مین ایڈمنسٹرٹر یوزر ہے اب میں اس سے اگر کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہوں تو کسینا سے کروں گا کنیکٹ سس کا یوزر ہے تو سس ڈی بی اے کیونکہ سس ڈی بی اے کا یوزر ہے یہ ٹھیک ہے کیا آگیا کنیکٹیڈ ایک دوہ پھر اس کو بھی چک کر لیتے ہیں سس کا یوزر ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کسی بھی قسم کی یوزر کو کوئی پریویلیجز دینی ہو تو وہ ہم صرف اسی یوزر سے جو ہے آسائن کریں گے پریویلیجز کون کون سے ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں یہ ایک ایڈوانس لیویل کا ٹاپک ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے جو ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گا ٹھیک ہے فیلال تو میں سکوٹ کے یوزر میں جو ہے واپس سوچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم سکوٹ کے یوزر سے جو ہے کنیکٹ ہو گئے اچھا اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے جو ٹیبل ہیں وہ ایکزیسٹ کرتے ہیں سلیک سٹیرک فروم ٹیب ٹیب کی جو کمانڈ ہوتی ہے وہ جتنے بھی ہمارے ٹیبلز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہمیں شو کر دیتی ہے جیسے اس وقت ہمارے پار دپارٹمنٹ ای 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 پی بونس اور سیل گریڈ یہ چار ٹیبل جو ہے اس وقت کرنٹلی ایکزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں سے کسی ایک ٹیبل کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ سب سے نیچے شو کر رہا ہے کہ 14 rows selected ٹھیک ہے لیکن یہ unformated format میں ہے اب میں اس کو صحیح طرح سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس کی column کون کون سی ہے اس کا data نیچے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے اس کی سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں SQL میں کسی بھی ٹیبل کی جو column wise اور row wise جو فارمیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہم set pages اور set lines کا جو ہے use کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم columns دیکھ لیتے ہیں کہ columns کی setting کس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے columns کی setting جو ہے کرنے کے لیے ہم یہاں پہ command استعمال کرتے ہیں set lines ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بھی value ڈال سکتے ہیں by default Oracle میں جو lines ہوتی ہیں وہ 80 ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب default کی جو lines ہیں اس میں تو issue آ رہا ہے by default جو 80 lines ہیں اس میں تو proper ہمیں table جو show نہیں ہو رہا تو اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا کے check کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ 100 ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اسی کیوری کو دوبارہ سے run کرتا ہوں دیکھیں اب اس کی formatting جو ہے column wise جو ہے بالکل proper ہو گئی ہے اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سے column کے نیچے جو ہے data کس format کا ہے جیسے empn ہو ہیں یہ ایک number data type ہے اس کے نیچے پورے ایک sequence میں مجھے سارے اس کے جو implies کے نمبر وہ نظر آ رہے ہیں e-name جو imply کا name ہے اس کے نیچے implies کے نام نظر آ رہے ہیں 7369 imply number اس کا جو imply ہے اسمت ہے اس کی job کلرک ہے اس کا manager 7902 اس کے manager کا code ہے اس کی hiring rate یہ ہے salary 800 اور ایک سیک ٹرہا تمام چیز ہیں ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ابھی بھی problem ہو رہی ہے کہ یہ دو partition میں ہمیں دکھا رہے ایک partition ہمارا یہ آ رہا ہے اور second partition جو ہے وہ ہمارا یہ آ رہا ہے یعنی کہ problems column wise setting ہو گئی لیکن raw wise ہو رہی ہے تو اس raw کی problem کو جو اب کیسے solve کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس جو command ہوتی ہے وہ set pages کی ہوتی ہے set pages 100 اب اس کی وری کو میں دوبارہ سے run کرتا ہوں اب اس نے کیا کیا یہ کہ میں نے اس کو بول دیا کہ کم سے کم 100 pages پر جو ہے table کو set کر دو جب 100 pages میں set کیا تو اس کا table تھا صرف 14 rows پر تھا تو اس کو single page میں لے لیا تو اس طرح سے rows کی setting کر دیتے ہیں پیجز کے حساب سے ٹھیک ہے اچھا ان commands کو مجھئی detail میں سمجھنے کے لیے میں HR کے user سے connect ہوتا ہوں کیونکہ table کا data وہ ذرا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم connect ہوتے ہیں HR کے user سے ٹھیک ہے سو سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ HR کے user میں table کون کون سے ہیں یہ تمام tables ہیں HR کے user میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایک table نظر آ رہا ہے implies کا یا jobs کا لے لیتے ہیں jobs کا table تو بالکل ٹھیک ہے implies کا table لے لیتے ہیں یہ table تھوڑا سا جو وہ lendی ہے 107 rows بے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے جب ہم set کرتے ہیں اس کی columns اور rows تو اس سے کیا impact آتا ہے وہ چیک کر لیتے سب سے پہلے اس کے column set کر لیتے ہیں کتنا زیادہ فرق نہیں پڑا 100 سے اس کو 150 set کر لیتے ہیں set lines 150 150 150 اب ہی بھی 3 columns جو ہیں وہ problem کر رہے ہیں سیٹ سیٹ لائنس 200 اب یہ proper جو ہے اس کی column وائز جو ہے اس کی فرمیٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے ہم page وائز جو ہے وہ set کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو اس نے default میں اس کو set کیا ہو ہے ٹھیک ہے نا اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں آپ اس نے اس کو two pages میں set کیا ہو ہے یہ دیکھیں یہ پہلا page ہے جس میں یہاں تک data ہے اور پھر یہ یہ والا page ہے اب اس کو set کرتے ہیں raw wise ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کریں گے set pages 50 لے لیتے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا اس کو چک کریں یہ دیکھیں اس نے کیا یہ کہ اس نے ہر page میں 50 records لے لی ہیں یہ دیکھیں پہلا page اس میں 50 records ریکارڈ ٹھیک ہے نا اور یہ 50 records صرف 50 records نہیں لے رہا اس میں یہ column کی جو lines اور یہ ہیں اس کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ہم ایک کسی بھی جو use table ہے اس کی formating جو کر سکتے ہیں اب ہم scot کے user میں connect ہوتے ہیں اچھا مجھے اگر اپنے page کو بلکل blank کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لئے مجھے page کو clear کرنا ہو اس کے لئے clear screen کو use کرتے clear screen کو لکھ سکتے ہیں short form میں دونوں طریقے سے بتا دیتا ہوں clear اس نے clear screen کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ سے clear کر نا چاہ رہا ہوں تو اس کی شورٹ کی کیا ہوگی cl clear scr screen clear screen ٹھیک ہے تو یہ دو میتھرڈ ہوتے ہیں ہمارے screen کو clear کرنے کے لئے اچھا ایک چیز میں اور بھی tips کے طور پہ جو وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہم نے یہ ٹیویل لیا slag static from emp ٹھیک اب مثال کے طور پہ میں اس میں کچھ اور ایک کیوری میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں emp کے بجائے جو department لینا چاہ رہا رہا ہوں اب میں دوبارہ سے لکھوں slack static from department کیوں نہ میں اس میں ایڈیٹ کر دوں تو اس میں جو کیوری میں ایڈیٹ کرتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ مہا بتا دیتا ہوں just start میں لکھنا ed یا edit لکھ دیں بورا ٹھیک ہے اور ed میں اس کو enter کر دیتا ہوں enter کرنے کے بعد بفر area اس کو اس میں open ہو جاتا ہے جس میں آپ edit کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ area جو اب execute نہیں ہوا ہے صرف memory میں store ہے execution کا انتظار کر رہا ہے اس کو buffer area کہتے ہیں تو یہاں فیانکر مثال کے دور میں مجھے EMP department لکھنا تھا اب دیکھیں میں slag steric from نہیں لکھا صرف end table بل کا نام لکھتو تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا time save ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرنا کس طرح سے آپ نے اس کو type کرنے کے بعد آپ نے control s کر کے save کر دیا ٹھیک ہے یہ shot کی بتا رہا رہا ہے اور نہ تو اس میں بھی جا سکتے ٹھیک ہے نا control s کر دیں here cross کر کر دیں ٹھیک ہے نا cross کر دیں یا پھر alt f4 آپ key press کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کروں گا just run کرنے کے لیے یہ slash لکھ دوں گا یا پھر run لکھ دوں دیکھیں اب department ہو گیا پہلے emp تھا اس سے بھی چیک کر لیتے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی important tools tips تھے جو کہ آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گے اور آپ کا time بہت زیادہ safe ہوگا آج اسکل کے ہماری پہلی کلاس تھی امید کرتا ہوں آپ اسکل کا یہ lecture سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ